آئیم ایف پروگرام پر انحصار کرنے والی پاکستان کی معیشت ایک عرصے سے مشکلات کا شکار ہے اور اس سال آنے والے سیلاب سے پاکستانی معیشت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے سیلاب کے بعد کئی علاقے ایسے ہیں جہاں زمینیں اب بھی زیرہاب ہیں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ زراد کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے وائس آف امریکہ کی صدرہ ڈار نے حال ہی میں اندرون سندھ میں مختلف رپورٹس پر کام کیا ان سے جانتے ہیں کہ صوبے کے دے ہی علاقوں میں کیا صورتحال ہے صدرہ کیا دیکھا آپ نے سندھ کے اندرونی علاقوں میں وہاں عوام کی صورتحال کیسی ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کے ساتھ تک خوشک ہوا ہے اس وقت سندھ کے اندر جو سیلاب ہے اس میں ہم نے دوسرا فیس میں جا کر کام کیا اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنا پانی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا وہ اب نکل گیا ہوگا لیکن وہاں کے لوگوں کی مشکل اس وقت یہ ہے کہ ان کی زمینوں پر ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے اور ان کو یہ فکر ہے کہ اگر یہ پانی نہ نکالا گیا تو جو انہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے اور جو زمین پر کام کرنا ہے وہ وقت پر نہیں ہوگا تو آنے والے سال میں یعنی کہ اگلے سال گندم پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑا بہران جنم لے گا اچھا یہاں پر یہ بات بھی ہماری کسانوں سے ملاقات ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی گندم جو پورے ملک میں جانی ہے اس کا انحصار ان کی زندگیوں پر اس طرح سے ہے کہ جو یہ لگائیں گے اس میں سے ان کو جو حصہ ملے گا اس سے یہ اپنی زندگی گزاریں گے تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی سلاب کی وجہ سے جتنا ان کا مالی نقصان ہوا ہے اور زمینوں کو نقصان ہوا ہے ملاق کو ہوا ہے مویشیوں کو ہوا ہے اس کے بعد اب آنے والے وقت میں شاید انہیں مزید سخت وقت کو دیکھنا پڑے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ فور پروگرام کے تحت آٹا تیل اور جسے کہتے ہیں دالے وغیرہ وہ دی جارہی ہیں لیکن یہ جو لوگ لے رہے ہیں حراشن ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے اوپر پوری زندگی نہیں گزار سکتے اگر ہماری زمینوں پر سے بروقت پانی نکال دیا جائے اور ابھی بھی وہ جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدگی سے کوشش کرے اور ڈیر سے دو ماہ کے اندر نکال دے تو شاید ان کے لیے تھوڑی سی مشکل حل ہو سکتی ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو وڈیرے ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور پیسے دے کر ان کو فیول دیا ہے کسانوں کو کہ وہ نوٹرز لگا کے اور ان کے ذریعے وہاں سے پانی کو نکالے لیکن ابھی بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے پانی نہیں نکل سکا بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں کہ پاکستان میں سک سے علاق کی کیا صورتحال ہے